اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیو وائز پیسو وائز اور اس میں ہم ٹینس آج دیکھ رہے ہیں پریزر انڈیفنی ٹینس ایکٹیو وائز سن ٹینس کو پیسو وائز میں کیسے چینج کرتے ہیں پریزر انڈیفنی ٹینس کی آج ہم بات کریں گے سال سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پوری دیکھیں اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا سال سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزر انڈیفنی ٹینس کا اصل جو فکڑا ہوتا ہے اصل سنٹینس جو ہوتا ہے اس کا لکھے گار گیا ہوتا ہے کسی لکھا جاتا ہے وہ ہم جانتے ہیں اصل پلی سابجیکٹ یہ ہمارا اصل سنٹینس ہے پریزر انڈیفنی ٹینس میں ایک ٹینس میں ہے اس کو پیسو وائز میں اگر ہم چینج کریں گے دوستوں تو ہم جانتے ہیں کہ سبجیکٹ کو ابجیکٹ کی جوہاں پہ اپ جائٹ کو سبجیکٹ کی جوہاں پہ لکھیں گے یعنی سبجیکٹ کو ابجیکٹ سے پلیس کرتے ہیں ابجیکٹ کو سبجیکٹ سے پلیس کرتے ہیں اور پھر ہیلپنگ عرب ہم اسمائل کریں گے اس ایم آر جو ہم جانتے ہیں کہ سنگلر آپ کا سبجیکٹ ہوگا تو اس پلورل ہوگا تو آر اور آئی کے ساتھ ہم ایم استعمال کرتے ہیں تھرڈ فارم ہمیشہ ورگ کی استعمال ہوتی ہے جب بھی ہم پیسہ وائس میں سنڈیانس لکھیں گے تو پہلے فرسٹ فارم تھی یہ ہماری بن جائے گی تھرڈ فارم اور تھرڈ فارم کے بعد اوبجیکٹ جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اوبجیکٹ سے پہلے ہمیشہ ہم بائے کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ہم نے میتھر دیکھ لیا ہے ایک دفعہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ سبجیکٹ کو اوبجیکٹ سے ریپلیس کریں گے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ سے ریپلیس کریں گے ہیلپنگ ورپ جو ہے ہمارا is, am, are کوئی بھی ایک آئے گا ہمارا سبجیکٹ اس لحاظ سے ہم لکھیں گے ہمیشہ تھرڈ فارم اسمال ہوتی ہے اوبجیکٹ سے پہلے بائے کا اضافہ ہوتا ہے ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں مزید اس میں جو کنفیجنے دور ہو جائے گی اب اگزیمپل میں ہم دیکھیں ہی ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ہمارا اوبجیکٹ بنے گا جب اوبجیکٹ کی جگہ پہ ہم لکھیں گے تو اس کا اوبجیکٹ کے اسمال کریں گے جو کہہم ہوتا ہے ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم دیکھیں گے اس ایم آر میں سے ہم دیکھیں آلیٹر کیونکہ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ ہم اس لکھیں گے تھرڈ فارم رائٹس کی تھرڈ فارم ہوتی ہے ہمارا سنڈنس بنے گا آلیٹر ایز ریٹن بائی ہی جو تھا اس کو ہم نے ہم ہم بنا دیا تھا چونکہ یہ اوبجیکٹ کی جگہ پہ تھا تو اس کا اوبجیکٹو کیس لکھیں گے ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں یو ایڈوائیز دیم یو ایڈوائیز دیم دیم اوبجیکٹو پلیس پہ ہے تو اس کو جب ہم سبجیکٹ کی جگہ پہ لکھیں گے تو سبجیکٹو کیس کا استعمال ہوگا وہ ہمارا ہوتا ہے دے دے کے ساتھ آ رہے گا تھرڈ فارم ہوتی ہے ایڈوائیز اور یو آپ کا اوبجیکٹ بنے گا تو یو اس پہلے ہم نے بائی کا اضافہ کر دیا یو ایڈوائیز دیم دے آر ایڈوائیز بائی یو یہ ہم نے سنڈنس جائے دکھے ہیں یہ آپ کے پوزٹیف سنڈنس تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیکٹو سنڈنس ہوں جس میں ناٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے چینج کریں گے ایکٹوائیز سے پیسے وائیز میں سہازے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹوائیز میں اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ڈو نار یا ڈاز نار فرسٹ فارم آف ورگ اور اوبجیکٹ ہوتا ہے جب اس کو ہم لکھیں گے پیسے وائیز میں تو ہم سبجیکٹ کو اوبجیکٹ سے اور اوبجیکٹ کو سبجیکٹ سے ٹپلیس کریں گے ڈو نار یا ڈاز نار کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے ہلپنگ ورگ پہ ساتھ ایز نارٹ ایم نارٹ یا آر نارٹ اور ورگ کی ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور پھر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اوبجیکٹ سے پہلے ہم ہم بائے کا اضافہ کرتے ہیں تو تھرڈ فارم آف دا ورگ بائے اور اوبجیکٹ آجے گا اس کو بھی ہم ایک اگزیمپل سے دیکھ لیتے ہیں ہی ڈاز نارٹ رائیٹ آلیٹر یہ ہمارا نیکٹر سنٹینس ہے ہی ڈاز نارٹ رائیٹ آلیٹر اسی طریقے سے ہی اوبجیکٹ جاب جائے گا ہم بن جائے گا ہم نہیں لکھیں گے ہم ایز نارٹ ایم نارٹ یا آر نارٹ میں سے انتخاب کریں گے تو سنگلر ہے تو ایز نارٹ آلیٹر ایز نارٹ تھرڈ فارم ریٹن بائے ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں یہ ہمارا بن گیا آلیٹر is now written by him دوسری اگزیمپل دیکھیں you do not advise them یہ آپ کا پیسے ایکٹیو وائز ہے پیسے وائز میں اس کو ہمارا چینج کریں گے تو them ہمارا بنے گا سبجیکٹ اس کا دے بن جائے گا سبجیکٹ جاب جب آئے گا تو اس کے لحاظ سے آر نارٹ آئے گا تھرڈ فارم ایڈوائز کی ہوتی ہے ایڈوائز بائیو اب اسی سنٹینس کو اور ہم انٹیروگیٹر میں دیکھنا چاہیں تو انٹیروگیٹر کا اپل ہم سیمپل میسے دیکھتے ہیں کہ اصل فکرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا do یا does سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک ٹیوائز میں سبجیکٹ ورپ کی فرسٹ فارم ہوتی ہے اور ابجیکٹ ہوتا ہے اور آخر میں کہچن مارک سائل اف انٹیروگیشن ہم کیا کریں گے do یا does کی جوابے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہمارا ہیلپنگ ورپ ہے اس ایم آر ہوا جائے گا دوبارہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کو ابجیکٹ سے اور ابجیکٹ جو ہے اس کو سبجیکٹ سے ریپلیس کرنا ہے do یا does جو سٹارٹ میں آ رہا ہے اس کی جب جگہ پہ ہم ہیلپنگ ورپ اس ایم آر کا انتخاب کریں گے تھرڈ فارم جو ہے ورپ کی ہمیشہ وہ اسمال ہوتی ہے تھرڈ فارم ورپ کیا جائے گی اور پھر ابجیکٹ جو ہے اس سے پہلے ہم نے بائے کا اضافہ کر دیا یہ ہمارا جو ہم نے میتھر دیکھا ہے یہ ہے ایکٹوائز سے فیسوائز میں چینج کرنے کا اب اس کو بھی اگزیمبل کی مسئل دیکھ لیتے ہیں does he write a letter ہمارا سنٹینس do یا does سٹارٹ ہو رہا ہوگا لیکن ہم نے is ایم آر لکھنا ہے is ایم آر کیسے ہے گا جو ہمارا نیا سبجیکٹ ہوگا اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے نیا ہمارا سبجیکٹ بنے گا a letter a letter singular ہے تو اس کے لحاظ سے is آنا ہے تو is ہم سٹارٹ میں لیکھیں گے چونکہ ہم اس کو interrogator بنا رہے ہیں is a letter رائر کی ثورڈ فارم is a letter written by him he کی ایم آر لکھنا ہے ہم ہوتی ہے اب ایک اور ایم پل دیکھتے ہیں do you advise them do you advise them یہ do سے سنٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھیں گے تو them آپ کا نیا سبجیکٹ بنے گا them کے لحاظ سے ہم are لکھیں گے تو are ہمارا سٹارٹ میں آج جائے گا are they advised by you یہ ہمارا ایکٹوائز سے پیسے پیسے بن گیا اسی طرح کچھ سنٹینس ایسے ہوتے ہیں interrogative جس میں ہم دیکھتے ہیں شروع میں اس کے لفظ جو اسمال ہو رہتے ہیں question when where what اس طرح کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے helping word سے پہلے ویسے ہی لکھ ہو جانے ہیں یعنی اگر یہاں پہ ہمارا does start نہیں when what where الفاظ سے ہو رہا ہے تو یہ شروع میں ویسے لکھ ہو جائیں گے جبکہ who کا word ہوتا ہے یہ by home میں change جاتا ہے who کو by home میں change کرتے ہیں باقی سارے catch on word جو ہوتے ہیں وہ fake day کے start میں شروع میں بیسے لکھ ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ میرا ایسے زور نواز دیگا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں اگاہ کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں خدا پیس